اسلام علیکم تک برائے نام سلطان رہتا ہے ان کے بعد سلطان شمش الدین التمش صاحب وہ حکومت سنبھال لیتے ہیں التمش صاحب جو ہوتی ہیں یہ قطب الدین عبق کے داماد ہوتی ہیں اور غلام بھی ہوتی ہیں انہیں غلاموں کا غلام بھی کہا جاتا ہے سلیو آفدہ سلیو کیونکہ یہ پہلے شاہب الدین غوری کے غلام تھے اس کے بعد پھر یہ قطب الدین عبق کے بھی غلام بنتے ہیں اور ان کے داماد بھی بنتے ہیں یہ بڑے دبردست قسم کے آدمی تھے ان کا جو سلیو ڈینیسٹی ہے ان میں سب سے لمبا ٹینیور تھا ان کا جوانا سب سے لمبی حکومت رہتی ہے تقریباً یہ پچیس سال تک حکومت جوانا ان کی رہتی ہے یہ بارہ سو گیارہ میں آتے ہیں اور بارہ سو چھتیس تک رہیں گے تقریباً پچیس سالوں کے قریب ان کی حکومت رہتی ہے تو ان کے بارے میں ہمارے جو علماء حضرات ہیں ایک واقعہ بھی سناتے ہیں کہ انہوں نے حضرت خواجہ بختیار کا کرامت اللہ علیہ کا جنازہ بھی انہوں نے پڑھایا تھا حضرت خواجہ بختیار کا کرامت اللہ علیہ جو ہیں وہ حضرت کتب الدین عبق صاحب کے جو ہیں یہ ان کے پیر صاحب ہوتے ہیں تو وہ انہی کے دور میں فوت ہوتے ہیں اور یہ جو ہے نا سلطان التمش صاحب جو ہیں یہ ان کا جنازہ پڑھاتے ہیں تو ان کا جو لقب ہے وہ جو نا شمش الدین تھا شمش الدین التمش الطلطمش بھی پڑھتے ہیں لوگی سے اب ان کے کچھ کارنامے دیکھ لیتے ہیں کمیشن کون کون سے سوال پوچھتا ہے تو ان کے دور میں ایک تو جو ہے نا جو ملتان کے گورنر ہوتے ہیں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو ہے نصیر الدین ناصر الدین کباشا صاحب جو ہوتے ہیں یہ ملتان کے گورنر ہوتے ہیں یہ بھی شاہب الدین کے جو ہے نا غلام تھے تو انہوں نے بھی جو ہے نا قطب الدین ابقیس تو ساتھ دیا تھا انہوں نے لیکن ان کے بعد یہ شمشو دین التمش کا ساتھ نہیں دیتے بلکہ ان کے خلاف بغاوت کر دیتے اور اپنی علاق ایک حکومت قائم کر لیتے ہیں اس کے علاوہ ان کے کارناموں میں جو ہے نا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قطب منار بنواتے ہیں قطب الدین ابق صاحب اور مسجد قوت علیہ السلام ان کا کام قطب الدین ابق صاحب خود شروع کروا جاتے ہیں لیکن ان کے دور میں یہ کمپلیٹ نہیں ہوتی بلکہ سلطان شمشو دین التمش صاحب جو ہوتی ہیں یہ قطب منار کو بھی کمپلیٹ کرواتے ہیں اور مسجد قوت علیہ السلام کو بھی کمپلیٹ کرواتے ہیں تو سوال یہی پوچھا جاتا ہے کہ قطب منار اور مسجد قوت علیہ السلام کس نے شروع کروائی بنانا اور کس نے انہیں کمپلیٹ کروایا تو یہ آپ یاد رکھیں گے کہ جو کمپلیٹ کروانے کی بات ہیں وہ شمشو دین التمش صاحب تھے اس کے علاوہ انہوں نے ہندوستان میں پہلی دفعہ جو ہے ایک کرنسی لانچ کی سلور تنکا جسے اس نے نام دیا سلور عربی ٹائپ کا جو ہے نا جی عربی طرز کا یہ تھا کرنسی داری جاری کی گئی تھی جس کی تصویر جو ہے نا پکچر دکھائی گئی ہے تو یہ خاص قسم کا جو نہ تنکا تھا آج بھی جو ہے نا یہ آپ کا جو بنگلہ دیش ہے اس میں ٹکا یوز کیا جاتا ہے جو کیسی کی پھر آگے نام تھوڑا سا چینج کیا گیا ہے اس کے علاوہ انہوں نے ایک کابینہ بنائی تھی جسے انہوں نے نام دیا تھا چالیسہ کا یہ چالیس لوگوں پہ مشتمل تھی چالیسہ جو کہ جو ہے نا حکومتی جو معاملہ جو حکومت کے جو ڈیسیئنز تھے وہ سارے کے سارے بیٹھ کے کیا کرتے تھے تو یہ ان کے جو دور میں جو ہے نا مین مین جو کام تھے وہ یہی ہوئے ہیں ان کے بعد بارہ سو چھتیس میں ان کی جو نا بیٹی ہوتی ہے رضیہ سلطانہ صاحبہ تو یہ حکومت سے سنوالتی ہیں رضیہ سلطانہ صاحبہ کے حوالے سے آپ نے سوال یاد رکھنا ہے کہ یہ ہندوستان کی پہلی مسلم حکمران بنی تھی یا پہلی ہندوستان کی تاریخ میں پہلی عورت حکمران اگر آپ سے سوال پوچھ لیا جائے وہ کون تھی تو وہ رضیہ سلطانہ صاحبہ ہی تھی تو یہ ان کی ٹریننگ ہوتی ہے پراپر طریقے سے جو ہے نا بری زبردست قسم کی جو سلطان شمشودی نلطمہ صاحب ہوتے ہیں وہ اپنی زندگی میں ہی چاہتے ہیں کہ میرے بعد جو ہے نا رضیہ سلطانہ صاحبہ حکومت سنبھالے تو ان کی ٹریننگ ویسے ہی ہوتی ہے مردانہ لباس یہ پہنتی ہیں گھڑ سواری اور سارے جو معاملات ہیں یہ ویسے ہی کرتی ہیں اس کے بعد جب یہ جو انہیں کے والے صافات ہو جاتے ہیں تو اس وقت یہ کیا کرتی ہے حکومت سنبھالتی ہے پہلے درمیان میں ان کا ایک بھائی آ جاتا ہے جو انہیں اسے یہ قتل کرنے کے بعد جو ہے نا پھر یہ حکومت سنبھالتی ہیں تو اس طرح کر کے جو انہیں ان کا زبردست نہیں ہو رہتا ہے بارہ سو چھتیس سے لے کے بارہ سو چالیس تک لیکن درمیان میں وہ عورت تھیں اسی لیے جو ہے نا اللہ تعالی نے کچھ نہ کچھ کمزوری رکھی ہوتی ہے تو انہیں جو ہے نا ایک شخص کے ساتھ جو ہے نا مقران کے جو ہے نا جی رہنے والے تھے وہ ان کے ساتھ جو ہے نا جی انہیں کیا ہو جاتا ہے پیار ہو جاتا ہے جن کے نام ہے جی جمال الدین یاکوت یا آپ نے یاد رکھنا ہے نا یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ ان کا جو لاو تھا ان کا کیا نام تھا جی جمال الدین یاکوت صاحب جو تھے ان کے ساتھ انہیں محبت ہوتی ہے لیکن ان کی شادی ہونی ہوتی ہے ملک الاتونیہ کے ساتھ ملک الاتونیہ جو ہوتا ہے وہ انہیں رشتے دار بھی ہوتا ہے وہ بھنڈا کا گورنر ہوتا ہے تو اس سے یہ بات کبھی برداشت نہیں ہوتی وہ سب سے پہلے جو ہے نا جمال الدین یاکوت کو قتل کرتا ہے اس کے بعد رضیہ سلطانہ کے ساتھ شادی کر لیتا ہے اب رضیہ سلطانہ جو ہے نا شادی کر لیتی ہیں مان جاتی ہیں ملک التونیہ کے ساتھ لیکن اسی دوران ان کا ایک بھائی ہوتا ہے بیرام شاہ وہ کیا کرتا ہے وہ تخت پر قبضہ کر لیتا ہے اور ان دونوں کو قتل کروا دیتا ہے ملک التونیہ کو بھی اور رضیہ سلطانہ کو بھی بارہ سو چالیس میں قتل کروا دیا جاتا ہے اور دلی کی گلیوں میں گلیوں میں کہیں پہ یہ دفن ہے تو انہیں وہیں جو ہے نا گلیوں میں دفن کروا دیا جاتا ہے اس طرح کر کے رضیہ سلطانہ کا جو ٹینیور ہے وہ بارہ سو چھتیس سے لے کے بارہ سو چالیس تک چلتا ہے تو نیکس جو ہے نا جن کا بھائی جو نا وہ حکومت سنبھال لے گا رضیہ سلطانہ کو جو نا قتل کرنے کے بعد بارہ سو چالیس سے بارہ سو بیالیس تک رہے گا فورٹی ٹو تک معزد الدین بہرام شاہ ان کا پورا نام تھا تو ان کے حوالے سے بس یہی سوال یاد رکھنا ہے کہ یہ کیا کرتے ہیں یہ رضیہ سلطانہ اور ملک کلتونیہ کو قتل کروا کے کیا کرتا ہے کے بعد تخت نشین ہو جاتا ہے